ایسی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوگئے ہیں جسم کی غزہ کا اصول ہے یہ کہ تھوڑا کھاؤ اور اچھا کھاؤ تو کیا رہ گئے سہر مند رہ گئے گھٹیا کھاؤ اور زیادہ کھاؤ تو کیا ہوگئے بیمار ہوگئے یہ جسم کا اصول ہے کہ زیادہ کھایا گھٹیا کھایا تو بیمار ہو جاؤ گئے تھوڑا کھایا اور اچھا کھایا سہر مند رہ گئے روح کا بھی یہی اصول ہے یہی اصول ہے کہ عمل اچھا ہو اگرچہ تھوڑا ہو یہ نہیں کہ زیادہ عمل کر لیا بگاڑ کر اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت چاہے کم کرو لیکن اچھی کرو سورہ وقرہ پوری پڑھ لینے سے یا پورا قرآن پڑھ لینے سے اگر کوئی شخص سورہ القارعابی آہستہ آہستہ تدبر کے ساتھ ٹھیر ٹھیر کر تلفز اور تدبر کے ساتھ اللہ سے ڈڑھتے ہوئے وعدوں پر امید کرتے ہوئے وعدوں پر اس طرح آگر پڑھے تو ایک چھوٹی صورت پورے قرآن کے پڑھنے سے بہتر ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پورا قرآن ترافی میں سننا یہ ضروری ہے حالکہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری صحیح پڑھنا ضروری ہے نہیں صحیح پڑھنا ضروری ہے تاجر ہے تجارت کے لئے سفر کرنا ہے اول تو رمضان دنیا کمانے کے لئے نہیں ہے گیارہ مہینے کمایا ہے کم سے کم رمضان کے مہینے میں میں تو اپنے آپ کو دعوت عبادت کے لئے فاجر کر لے لیکن تاجر حضرات کو تجارت کے لئے سفر کرنا ہے میرا قرآن ناقص رہ جائے گا تو مجھے تین دن میں چار دن میں چھے دن میں قرآن پورا سنا دے تاکہ میرا قرآن ناقص نہ رہے پھر میں تجاری صبر کرلوں جہاں موقعہ کا معالم ترہ کیف سے ترافی پڑھ لوں گا قرآن تو یوں بھی ناقص ہو گیا اس نے تیز تیز دل جلدی جلدی قرآن پڑھ کر ختم کر دیا قرآن تو اس کا ناقص ہو گیا اگر ناقص قرآن کو پورا سن لیا تو بھی ناقص ہے اور اگر تھوڑا سا قرآن سنا کامل سنا تو وہ کامل ہے عائشہ رضی عزیزہ فرماتی ہیں ایک رات میں اس نے پورا قرآن ختم کر ڈالا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے اور لوگ کمال سمجھتے ہیں عائشہ رضی عزیزہ فرماتی ہیں اس طرح نہیں پڑھتے تھے قرآن حضور اکرم اس طرح تم لوگ پڑھتے ہو کہ ایسے پڑھتے چلے جاتے ہو جیسا کوئی پیاسا آدمی ایک سانس میں پورا گلاس پانی کا پی جاتا ہے ایسے لوگوں کا قرآن ان کی حصلی سے تجاوز نہیں کرے گا نہ دل کی طرف نہ عرش کی طرف نہ دل کی طرف نہ عرش کی طرف بلکہ قرآن قرآن تو جو ہے تدبر چاہتا ہے غور کیا جائے خوب ترجمہ میں غور کیا جائے اللہ کیا فرما رہے ہیں جس آیت کو پڑھو اس آیت کے مفہوم سے پڑھتے ہوئے دل متاثر ہو یہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ بزاد ہی چیز مقصود ہے یہ نہیں ہو تو ہو نہ ہو تو نہ ہو ایسا نہیں ہے ملکہ قرآن نے جگہ جگہ کاقید کی ہے اس کی کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے یہ ہے قریف فرمائے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے بے شک حروف کی ادائیگی کا حروف لے پڑھنے کا الفاظ کا عجر مل جائے گا حلیف لا مم پر تیس نیکیاں مل جائیں اسے انکار نہیں ہے لیکن جو قرآن کا اصل موضوع ہے اور مقصد ہے جو قرآن کے مضمون سے دل کا متاثر ہونا وہ سمجھے بغیر نہیں ہوتا اس لئے چاہیے کہ قرآن چاہے آدمی تھوڑا پڑھے مگر اور تھوڑا سنے لیکن صحیح پڑھے صحیح سنے صحیح پڑھے صحیح سنائے ایک ایک آیت کو صحیح تلفز کے سعادہ کرنے کی کوشش کی جائے یہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھو تاکہ زیادہ ہو جائے اللہ نے فرمایا قرآن میں لِيَبْنُوَكُمْ اَيَّكُمْ اَحْسَنُ وَعْمَلَةُ اَكْسَرُ وَعْمَلَةُ نہیں فرمایا اَحْسَنُ وَعْمَلَةُ ایک آدمی کو میں نے دیکھا مطاف میں دوڑتے ہوئے میں نے کہا بھئی سکون سے چلو میں نے کہا نہیں میں دس تواف کرنا جاتا ہوں کہ تیرے دس تواف میں ایک بھی قبول نہیں ہونے سکون سے وقع کے ساتھ تو ایک تواف کر لیں کہ تیرے دنور کے تواف سے زیادہ بہتر بہت عمل بگاڑتے ہیں زیادتی کے چکر میں ایسے لوگ قرآن بگاڑتے ہیں زیادتی کے چکر میں کہ جلدی جلدی پڑھو تاکہ قرآن زیادہ ہو جائے آجی پورے رمضان میں ایک قرآن دیکھ کر اکمینان کے ساتھ پڑھیں حدبور کے ساتھ سو قرآن ختم کرنے سے افضل تیس قرآن پڑھ کرنے سے افضل لیکن یہ زمانے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ پورا قرآن سننے کو تجوید کے ساتھ پڑھنے پر ترجیح دیتے ہیں یہ غلط ہے یہ بلکل غلط ہے کہ پورے قرآن کے سننے کو ترجیح دینا تجوید پر یہ بلکل غلط ہے بلکل غلط کہ بھئی تاجر حضرات ہیں انہیں صبر کرنا ہے لہٰذا قرآن تین تین سے بارے پڑھ کے جلدی جلدی روزانہ جا کرو دس دن میں ختم کرو تاکہ دس دن والے سننے چلے جامیں یہ تو قرآن کا ظاہر ہے ورنہ قرآن کے مضمون پر غور کیے بغیر پڑھنا قرآن کے مضمون پر غور کیے بغیر پڑھنا نہ اپنے لئے ہدایت اور ترقی ہوگی نہ سننے والوں کے لئے قرآن تو سب سے زیادہ معصر بیان ہے بڑی جمعے لبی لوگ قطعے میں کرتے ہیں قرآن زیادہ معصر کوئی بیان نہیں مسلمان فارس رضی اللہ تعالی ایک ہزار آدمی بیٹھے تھے قرآن پڑھنا شروع کیا تو لوگ اٹھ کر جانے لگے فرمایا کہ تمہیں چتنی چپڑی باتوں کا شوق ہو گیا ہے جب زقیر ہو رہے ہیں سب بیٹھے تھے قصے سن رہے تھے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو کتنے آدم اٹھ کے چلے گئے نو سو اٹھ کے چلے گئے سو آدمی رہ گئے اس میں فرمایا کہ تمہارا نزاج جب قرآن سے برحرات اثر لینے کا نہیں رہا میں سوچتا ہوں میرے کبھی مجمع دیکھتا ہوگا ترابی فلا مسجد میں اتنی دیر میں ہو گئی فلا میں اتنی دیر میں ہو گئی یہاں ترابی میں اتنی دیر ہو جاتی کیونکہ جو عمل کے وقت گھڑی دیکھیں سمجھ لو ان کے دلوں میں احتساب نہیں ہے دلوں میں احتساب نہیں ہے وہ نہیں لڑتا رہے گا ہاں اگر یہ قرآن کے سننے کا سلسلہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا اور اگر قرآن کے پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو قرآن سننے بیٹھے بساشری سے فجر کی اذان ہو گئی ساری رات قرآن سنتے رہے پتہ نہیں چلا وقت تب گزر گیا صحابہ اکرام کے موائز اور نصیحتیں ہیں قرآن کے پرات پڑھنے والوں کے لئے فرماتے ہیں قرآن عدوی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خط لکھا تمام لشکروں کے عمرہ کو کہ مجھے نام لکھوں لوگوں کے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے تاکہ میں ان کو عطایہ میں ان کا درجہ اور اوچا کر دوں اور پھر میں ان قرآن کو بھیجوں منکوں میں لوگوں کو قرآن سکھانے کے لئے عموس عشر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خط لکھا ہے عمرہ کو جواب میں کہ میرے پاس حفاظ قرآن کی تعداد تین سو سے زیادہ ہو گئی ہے حکمر نے ان کو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط اللہ کا بند عمر کی طرف سے عبداللہ ابن قیس اور جتنے ان کے ساتھ قرآن کے حفاظ ہیں ان کے لئے سلام علیکم اما بعد فرمایا حکمر رضی اللہ علیہ وآلہ لکھا خط میں کہ یہ قرآن یہ تمہارے لئے بڑے عجر کا اور تمہارے لئے بڑی عزتوں کا اور تمہارے لئے آخرت کے بڑے آخرت کے لئے بڑے زخیرے کا سبب ہے تم سب قرآن کے اتباع کرو قرآن کو منہ تعبی حدیس نہ کرنا قرآن تمہارے تعبی نہ ہو جاوے قرآن ہرگی تمہارے تعبی نہ ہو جاوے بلکہ تم قرآن کے تعبی رہنا اس لئے کہ قرآن جس کے پیچھے لگ گیا قرآن جس کے پیچھے لگ گیا یہ قرآن اس کو گدی قبل جہنم کی گہرائی میں لے جا کر ڈالے گا اور جو شخص اپنے آپ کو قرآن کی تعبی کرے گا یہ قرآن اس کو جند الفردوس کے عالی مقامات پر لے جائے گا جہاں تک تم سے ہو سکے قرآن کو اپنے سفارشی بناو جہاں تک تم سے ہو سکے قرآن کو اپنے اپنے سفارشی بناو اور دیکھو یہ قرآن ہرگز تم سے جھگڑا کرنے والا نہ ہو اس لئے کہ قرآن جس کی سفارش کرے گا یہ قرآن اس کو جند میں داخل کرے گا اور قرآن جسے جھگڑے گا وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا اور اچھی طرح جان لو کہ قرآن یہ تو ہدایت کے چشمے ہیں اور یہ علم کی رونق ہے اور یہ رحمان کی طرف سے آنے والی سب سے نئی کتاب ہے آخری کتاب ہے اللہ اس قرآن کے ذریعے اندھی آنکھوں کھولتے ہیں اور پہرے کانوں کو کھولتے ہیں اور وہ دل جن پر غفل ہوئے غلاف چڑھ ہوئے ہیں ان غلافوں کو یہ ہٹاتے ہیں اچھی طرح جان لو کہ بندہ جب رات کو نماز میں قرآن پڑھتا ہے اور مسواک کر کے وضو کرتا ہے پھر اللہ پر کہہ کر قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو فرشتہ اپنا موں اس کے موں سے لگا لیتا ہے اور کہتا رہتا ہے ایک آیت اور پڑھ لے ایک آیت اور پڑھ لے تیرا قرآن پڑھنا بہت اچھا ہے اور تو بہت اچھا ہے اور اگر یہ وضو کرے مسواک نہ کرے تو بے شک اس کے عمل کو لکھتا ضرور ہے لیکن اسے تلاوت کرنے کو نہیں کہتا فرمایا غور سے سنو یہ قرآن کا پڑھنا نماز میں یہ تمہارے لئے ایک محفوظ خزانہ ہے اور یہ تمہارے لئے بہترین عمل ہے تم قرآن جتنا ہو سے کہ زیادہ پڑھو اس لئے کہ قرآن کا پڑھنا تمام اذکار سے افضل ہے کہ اللہ کے ذاتے نکلا ہوا کلام ہے اس لئے کہ نماز ضرور ہے اور زکاة یہ دلیل ہے اور صبر تمہارے لئے روشنی ہے اور روزہ یہ تمہارے لئے ڈھال ہے اور قرآن یہ تمہارے لئے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے تم قرآن کے اکرام کرو قرآن کی احانت مت کرو دیکھو موبائلوں کے اندر قرآن کرتنا یہ واقع قرآن کی احانت ہے صاف تو بحث کرتا اپنے دل سے فتوہ لوگے تو صحیح جواب ملے گا باہت دل سے فتوہ لوگے تو کوئی حرج نہیں ہے اس سے لوگے فتوہ اپنے دل سے فتوہ لوگے تو دل انکار کرے گا یہ نہیں قرآن کی توہین ہے یہ قرآن کو موبائلوں کے اندر رکھنا یہ قرآن کی توہین ہے کتنا گند اس میں بھرا ہوا ہے اس میں قرآن کا رکھنا عقل بالکل اس کو گوارا نہیں کرتی جس کے دل میں ذرا سی بھی ذرا بھی تقوی ہوگا ہے جس کے دماغ میں ذرا سی بھی عقل ہوگی وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا لیکن سنت مغلوب ہو رہی ہیں رواز غالب آ رہا ہے اس لئے قرآنوں کے طریقوں پر قرآن رکھنا بلکہ امناہ طریقوں پر موبائل رکھتے ہیں قرآن پڑھنے کے لئے یہ روازی طریقیں انبیاء اور صحابہ کے طریقوں پر غالب آ رہے ہیں بڑی کسرت کے ساتھ اور ہماری طبیعت میں تساہل ہے کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے فرمایا کہ قرآن کی توہین نہ کرو اس لئے کہ اللہ رب العزت اس شخص کا اکرام کرنے والے ہیں جو قرآن کی عظمت اور قرآن کی اکرام کرے اس کی تعظیم کرے اور جو قرآن کی احانت کرے گا اللہ اس کو رسوہ و صحیل کرنے والے ہیں اللہ اس کی احانت کرنے والے ہیں اچھی طرح جان لو کہ جس نے قرآن کی تلاوت کی اور اس کو حفظ کیا اور اس پر عمل کیا اور جو کج اس میں ہے اس کا اتباہ کیا تو یہ قرآن اس کے لئے خود دعوت مستجاب ہے یا تو اللہ رب العزت اگر چاہیں گے تو اس کو اس کی تمام حاجت دنیا پوری کر دیں گے یا اس کے حاجتوں کا آخرت کے لئے زخیرہ بنا دیں گے